خیبر پختون خواہ کے سبائی وزیر خزانہ و سہت تیمور سلیم خان جھگڑا سے ملنے پشاور میں جھگڑا گاؤں ان کی رہائش کا پہنچے باہر آ کر خود استقبال کیا سابق صدر پاکستان صدر غلام عساق خان کے نواسے اور مشہور سیاستدان محمد عبراہیم خان کے پوتے ہیں یہ بتائیں کہ بیس سو اٹھارہ میں کیسے اچانک خیال آ گیا کہ الیکشن لڑا اور پھر الیکشن لڑکر صبائی وزیر بھی بن گئے سیاست تو فیملی میں تھی میرا اپنا کریئر بہت مختلف تھا میں بیس سال کارپریٹ سیکٹر میں کام کیا تھا میرے والد صاحب کی خواہش تھی کہ کریئر جو ہے وہ خود سے بنانی چاہیے سیاست میں آنے کا فیصلہ میرے چچا کے وفات کے بعد ہوا میں نے اپنے نانا کو تو دیکھا تھا ان کو میں ایڈمائر بھی کرتا تھا میرے دادا کی ڈیتھ میرے پیدائش سے پہلے ہوئی تھی لیکن میرے چچا جو تھے افتخار جھگڑا صاحب وہ بھی یہاں سے تین بار وزیر رہ چکے تھے اور انہوں نے تقریباً چالی سال سیاست کی تھی ان کے ڈیتھ کے بعد یہ محسوس ہوا کہ جو ایک فیملی کی ایک ٹریڈیشن ہے پبلک سروس کی اس میں جو ہے اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے آپ کے چچا افتخار خان جھگڑا تو زیادہ تر پیپلز پارٹی میں رہے لیکن آپ نے پی ٹی آئی کا انتخاب کیا کیوں سیاست دل سے کرنی چاہیے افتخار جھگڑا صاحب بھی جو تھے ویسے عمران خان صاحب کے کلاس فیلو تھے ایجسن کالج میں ان کی دوستی تھی بیچ میں انہوں نے پی ٹی آئی جوائن بھی کی لیکن جو شاید ان کے سیاست کے حصول تھے اور پھر جو میرے اپنے پرنسپلز تھے وہ مجھے لگا کہ اگر ایک شخصیت اور ایک پارٹی ان کی اکاسی کرتی ہے تو وہ عمران خان تھے بلکہ مجھے اتفاق سے پی ٹی آئی جوائن کرنا بہت مشکل پڑا کیونکہ بہت مخالفت ہوئی اور بہت رسک لینے پڑے کیونکہ پشاور میں جگہ ہی نہیں تھی پارٹی میں اور مجھے وہاں بھی اپنی محنت سے آنا پڑا لیکن یہ کریڈٹ پرائم منسٹر صاحب کو دینا پڑے گا کہ جب وہ اگر ٹیلنٹ کو دیکھ لیتے ہیں ان پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں انہوں نے ایک موقع دیا آپ کے تو ٹکٹ پر بھی جھگڑا پڑ گیا تھا بہت سے لوگوں نے آپ کی مخالفت کی تھی لیکن آپ نے سب کو رام کیا کیسے کیا دیکھیں پریشر برداشت کرنا پڑتا ہے میں نے الیکشن کیمپین میں بھی تھوڑی سی جو اپنے کارپرٹ ٹریننگ تھی وہ استعمال کی ہلکے میں کچھ سرویس کیے پبلک پلس لیا تو میرے خیال میں اگر آپ عمران خان صاحب کے ویجن پہ چلے تو لوگوں کی کانفیڈنس بھی آپ پہ آ جاتی ہے اور الیکشن کیمپین میں یہی کوشش کی حالانکہ میں حیات آباد سے لڑا میرا بائی ہلکہ جہاں پہ میرے گھر میں ہم بیٹھیں یہ بالکل شہر کی دوسری طرف ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے میرے حلکے کے پی کے سیونٹی تھری کے لوگوں نے ایک ریکارڈ ووٹ دیا اور مارجن کے لحاظ سے پرسنٹیج مارجن کے لحاظ سے کے پی کی سب سے بڑی لیٹ تھی حالانکہ جب میں نے کیمپین شروع کی تو اس سیٹ پہ چونتیس کینڈیڈیٹس تھے اور حیات آباد میں میرے پوسٹرز لگے تھے اور میرے موہ پہ بڑا سا کروس لگا ہوتا تھا آپ کی زندگی میں بڑا تنوہ ہے کہ کہاں میکینیکل انجینئرنگ پڑی پھر بزنس ایڈمسٹیشن میں آگئے پھر سیاست میں لوگ تو زندگی بارے ایک سیزی لائن پر چلتے رہتے ہیں میکینیکل انجینئرنگ کی اس کے بعد چھ سال آئل ان گیس میں کام کیا وہاں پہ فیلڈ پہ جاتے ہوئے ایک ہیومیلٹی آئی ہے وہاں پہ جاتے ہوئے آپریٹرز کے ساتھ ٹیکنیشنز کے ساتھ بڑی پڑی پائپیں جو ہے وہ کیری کریں سمندر کے بیچ میں تیس تیس دن آپ کو پتہ چلتا ہے کہ زندگی صرف ایک ڈگری نہیں ہوتی محنت کرنی پڑتی ہے اس کے بعد جب وہاں پہ زندگی آسان ہونے لگی مجھے لگا کہ کچھ اور کرنا چاہیے ایم بی اے کیا اور ایم بی اے کے بعد کنسلٹنگ کمپنی میں ایک جوائن کی مکنسی تھی وہاں پہ دس سال کام کیا حالانکہ میرا بیک گراؤنڈ آئل اینڈ گیس میں تھا اور تین چال سار میں میڈل ایسٹ میں آئل اینڈ گیس اور انرجی کے پروجیکٹ پہ کام کرتا رہا پیشن دل سے ہمیشہ پاکستان میں ہی کچھ کرنے کا تھا اور جب چچا کی دیت ہوئی حالانکہ کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ میں سیاست میں آؤں گا یا نہیں آؤں گا اس وقت میں پارٹنر الیکٹ ہو چکا تھا لیکن یہ بالکل ٹھیک لگا اور میں یہاں پہ ہی آیا تھا ایک رات کا کہ میرے خیال میں یہ ابھی ٹائم ہے یہ کریئر چھوڑنے کا اور کچھ اور کرنے کا مکنزی کے زمانے میں وزیراعلہ شہباز شریف کے ساتھ بھی ورکنگ رہی اگر تقابل کرتے ہیں شہباز شریف اور عمران خان کا تو کیسا لگتا ہے جو فرق ہے جو مجھے لگا ہے عمران خان صاحب میں اور باقی لیڈرشپ میں وہ یہ کہ واقعی جب آپ ان کے ساتھ بیٹھیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ جو ان کا پیشن ہے جو ان کا دل دھڑکتا ہے پاکستان کی غریب عوام کے لیے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے کیونکہ بہت سے ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ پولیٹیکل خاندانوں سے آتی ہے وہ اپنے سٹیٹس کو پریزرف کرتی ہے عمران خان صاحب کے نہ پیچھے نہ آگے تھا اور دنیا میں ان کے پاس سب کچھ تھا